بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹس اردو گریٹ سیکس پیچ نمبر تھرٹی ون مشک کر رہے ہم مقصر جواب دیں میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھے میر صاحب کا نوکر دور اندیش تھا مزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا مزرگ نے اپنے نوکر کو ٹیکسی لینے بھیجی تھی آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا آقا پر بخار کا حملہ ہوا سبق میں موجود اشتہارات کے انوانات کیا ہیں تو یہ دیکھیں یہ انوانات اپنے لکھ لینے ہیں قرائے کے لیے خالی نہیں ہے اطلاع عام ضرورت نہیں ہے ادم ضرورت رشتہ اور داخلے جاری نہ رکھئے اس کے بعد اطلاع عام میں کریانہ مرچن کا نام کیا تھا تو یہ راکم محمد دین والد فتح دین اس کے بعد ادم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے ادم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے رشتے کی ضرورت نہیں ہے پنجابی نجوان کو رشتی کی ضرورت کیوں نہ تھی یہ دیکھیں کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا اس کے بعد ہے کس شہر کے کالیش داخلے کے اشتہار دے رہے تھے کراچی کے اس کے بعد ہے تیسرا حصہ درجزل محمد کی طرح جملے میں استعمال کرے کن کا مفہوم واضح ہو جائے پہلا ہے ہاتھ لٹکاتے آنا یعنی خالی ہاتھ آنا اس کا تم تو اپنے سوسترال بھی ہاتھ لٹکاتے جا رہے تھے اس کے بعد پلے باندھ لینا یعنی مکمل کسی کی بات پر عمل کرنا میری نصیحت کو پلے باندھ لو تمہیں فائدہ ہوگا اہدہ برا ہونا اہدہ برا ہونا یعنی کسی کا مکمل حق ادا کر دینا ہم آپ کے احسان کے شکریے سے اہدہ برا نہیں ہو سکتے آپ نے ہم پر بہت مربانی کی ہے سوال پیدا ہونا موقع جب جاتا رہا تو پھر کسی کے کہنے سننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے یہ مقصر جواب اور محاورات کے جملے جو ہیں آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اسے آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا بھی ہے